ہماری امت نے بہت بڑی گلتی کرتی ہے کہ حضرت حسن بن علی کو بھول جاتی ہے حالانکہ he was from the خلیفہ راشد حسن بن علی رضی اللہ تعالی عن کیا کمال کی پسینلٹی تھے اللہ کے نبی ممر پہ کھڑے خود بات جارے ہیں صحابہ کو حسن بن چھوٹے ہیں اور انہیں بڑے بڑے کپڑے پہنے میں ہیں تو وہ صحابہ کی بیچ میں چلتے آرہت تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی he stumbled and he fell on the ground اللہ کے نبی سے رہا نہیں کیا اور وہ اتھرے اور جا کے حسن بن علی کو اٹھایا اور واپس اپنے ممبر پہ آ کے چڑے اور پہ خود بات کرنے شروع کر دیا اور پھر کہتے ہیں مطلب یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سید ہے یہ دو مومنوں کے گروہوں میں صلاح کروائے گا ان کی شان میں عباد کی اور جب حسن بن علی کو خلافت ملی حضرت علی کے جانے کے بعد تو حسن بن علی حجاز کے اور سبب سے خلیفہ تھے اور معاویہ ردیل و طلعان یمن کے شام کے خلیفہ تھے تو چونکہ مسلمانوں میں ڈیویجن ہو گئی تھی ایک طرح سے اور اختلاف پھیل رہا تھا حسن بن علی نے اپنی خلافت کو کمپرومائز کیا پھوکر ماردی اور امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک ہی علم کی نیچے کٹھے ہو جائیں بین المومنوں کی جماعتیں ہیں تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کے اس پر بیعت کی اور اس خلافت کو ٹھوکر ماری جزد کہ مسلمان اکھٹے رہیں اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ریوارڈ بھی کریں گے اور اس ریوارڈ کا نام پتہ کیا ہے امام المہدی کیونکہ یہ کون ہوں گے محمد دن عبداللہ العلوی الفاتمی الحسنی یہ امام حسن کے بیٹے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے ہیں یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقید ہے کہ یہ حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن عبداللہ العلوی from the son of علی الفاتمی from the son of فاتمہ and حسنی not حسینی he is from الحسن رضی اللہ عنہ